اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان محمد حنیف کھیتران آج ایکر نئی سٹوری کے ساتھ پیش خدمت ہے میں اس وقت موجود ہوں کسٹم پاکستان چیک پوسٹ کے ساتھ جو تقریباً بواڑا سے ایک کلومیٹر اس طرف ہے اور ناظرین انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری اپنی ہی ظلہ انتظامیہ اس چیز میں ہم اس کو ملویس کہیں یا پھر ان کی لاپروائی یا ان کی کمزوریاں یہاں پر انہوں نے بورڈ لگا دیا ہے خوش آمدید آغاز حدود زلہ بارخان محکمہ محصلہ تعمیرات حکومت بلوچستان کے جانب سے یہ کیمرو مین ہمارا آپ کو بورڈ دکھا رہے ہوں گے تو تقریباً ایک کلومیٹر جو ہے وہ تقریباً مزید انہوں نے بواڑا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں ان کے زمت میں کر دیا اور اب ہم آپ کو بورڈ دکھائیں گے کہ کتنے بورڈ جو ہے نہ وہ لگ چکے ہیں اب وہ سمجھ نہیں آرہی ہے کہ یہ زمین یہ پنجاب ایریا میں جا رہی ہے یا بلوچستان ایریا میں بظاہر یہ بورڈ ہمیں یہی واضح دکھا رہے ہیں کہ یہ دن با دن تقریباً بیس سے پچیس فوٹ جو ہے وہ بلوچستان کی زمین پنجاب کے انڈراتی جا رہی ہے یہ بورڈ اس طرف لکھا ہوا ہے لکھا ہوا ہے دیکھیں مینٹیننس کا مطلب یہ ہے مطلب کہ یہ جو انہیچ ہے ان کا جو روڈ بنانے کا کام ہوتا ہے وہ یہاں تک ہے لیکن جو انہیچ ہے بلوچستان کی جانب سے روڈ بنایا گیا ہر گاڑی والا دیکھ سکتا ہے کہ یہ روڈ بلوچستان کی جو انہیچ ہے وہ بناتی ہے وہاں تک ان کا کام ہے مینٹیننس اس کے بعد پنجاب کی یہ حدود میں شامل ہو جاتا ہے اس کے بعد پنجاب والے ہی وہاں سے ان کی منظوری دیتے ہیں وہ کام ادھر سے ہی ہوتا ہے لیکن وہاں تک انہیچ کا کام جو بظاہر چوکی نظر آ رہی ہے وہاں تک مینٹیننس کا کام جو ہے وہ بلوچستان انہیچ کرتا ہے تو ایک دو تین چار پانچ چھٹا بوڑ یہ ہے چھے بوڑ لگ چکے ہیں آئی روز بوڑ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلوچستان کی سرزمین کو دن پہ دن بلوچستان حکومت قلعہ پروائی کو کہیں یا پھر زلہ بار خان کی انتظامیاں کی انتلا پروائی کے ہیں یہ آئی روز سرزمین کو قبضہ کیا جا رہا ہے ابھی بظاہر یہاں پر خود ہمارے زلہ انتظامیاں جو ہے وہ ہمیں ملوث نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے یہ اتنا زیادہ ایریا جو کہ اتنا فول آثورٹی کا ایک مسئلہ بنا تھا انہوں نے ایک چیک پوسٹ وہاں بنانے کی کوشش کی مجاب حکومت نے اقلاق کیے اور وہ چیک پوسٹ نہ بن سکی اس کے بعد پھر انہوں نے آکے یہاں وہاں جو ہے نا سائن بوڑ لگا دیا اب فاصلہ دیکھیں وہاں سے یہاں تقریباں کوئی ڈیڑھ سو یا دو سو فٹ کے قریب جو ہے نا مطلب اتنا فاصلہ ڈیڑھ سو دو سو فٹ کا جو ہے نا یہاں فاصلہ ہو چکا ہے اتنا دوری جو ہے نا آکے بوڑ لگا رہی ہے مزید کل یہ پھر ایک ڈراما شروع کر دیں گے یہاں پر کھلے اور ڈراما ہو جائے گا جس کی وجہ سے مزید اس سائن بوڑ کو ہمیں اجانت کرتا ہے کہ اس سائن بوڑ کو ہڑا کے کسٹم چیک پوسٹ چلے بھی اس طرف لگا دیں گے اور یہاں پر جو نا یہاں کے مقامی لوگوں نے یہاں پر اختلاف بھی شروع کی ہوئے تھے کہ ہمارا جو ایریا ہے وہ ایف سی چیک پوسٹ تک جاتا ہے اور یہاں ترقیاتی منصوبی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہاں پر ڈیم ایک بنائی کی ہے اب میکسیمم جو عام ڈیم سے بنتی ہے وہ بھی پانچ سو میٹر کے قریب بنتی ہے اگرچہ پانچ سو میٹر کی بات کی جائے تو وہاں سے یہاں تک کوئی پانچ سو میٹر بنتا ہے لیکن ڈیم جو ہے وہ تقریباً اس ایریا تک یہ نقی جہاں سے آ رہا ہے پانی تو پنجاب سے اتر کے آ رہا ہے ان پارڈل سے لیکن جو ڈیم ہے وہ ساتھ ہی تقریباً کچھ پانچ سو میٹر کے فاصلے پر ہے اب ساتھ ہی کسٹم چیک پوسٹ بھی ہے سائن بورڈ بھی لگا دئیے گئے ہیں ہسپڑل کی جو زمین ہے وہ بھی اس طرف الڈ کر دی گئی ہے چودہ اکڑ کے قریب ہے اور گیرہ اکڑ جو ہے وہ کسٹم کے آتے ہیں ابھی گیرہ اکڑ کسٹم کو کہاں سے دے گی ہے دلہ حکومت بارخان گورنمنٹ جو ہے وہ بارخان کی یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں بلوچستان کی حکومت یہ ان کو کہاں پر مطلب یہ زمین گیرہ اکڑ الیٹ کریں آئے روز ویلہ یہ زمینی معاملات میں ادافہ ہونا ہے اور زمینوں کو کمزر کیا جا رہا ہے پہلے سے بارخان میں جو ہے وہ سرکاری زمینیں انتائی کام ہیں اپنے ذاتی لوگوں کو اگرچہ بات کی جائے اگر ایک بندہ اپنا کوئی گھر بنا رہا ہے بارخان میں شرکنی شہر کی بات کی جائے یا اس کے آتے میں کوئی بھی گھر بنا رہا ہے تو زلہ انتظامیاں جو نا وہاں فٹا فٹ پہنچ جاتی ہے اور ان کے گھر گرا دیتی ہے ان کی جگہ گرا دیتی ہے لیکن یہاں پر آئے روز یہاں کے جو پنجاب کے رہنے والے لوگ ہیں وہ ادھر ساتھ میں انہوں نے کوئی ہوتل بنائی ہوئی ہے ان لوگوں کے ہوتلیں کیوں نہیں دکانیں گرائی جاتی ہیں وہاں کے لوکل لوگوں کی دکانیں گرائی جاتی ہیں پھر یہی نان لوکل وہ پھر ہمارے اوپر یہ قابض ہو جاتے ہیں قابض ہونے کے بعد پھر یہ جالی ڈومی سیل اور جالی لوکل بنا کے پھر یہاں کر ملازمتیں کرتے ہیں تو ہماری گزارش ہے کہ برائے مہربانی شفقت فرمائیں رحم کریں تو ہماری منسٹر صاحب سے بھی گزارش ہے کہ منسٹر صاحب یہ ڈپارٹمنٹ آپ ہی کا ہی ہے باقمہ موصلات اور تعمیرات حکومت بلوچستان آپ اس کے وزیر ہیں یہ آپ کی ہی جو ہے وہ وزارت کی طرف سے یہ سائن بورڈ لگایا گیا ہے ہماری آپ سے بزارش ہے کہ یہ سائن بورڈ کیسے لگایا ہے کس نویت سے لگایا گیا ہے اور ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ آپ نے تعمیرات کے حوالے سے جو بورڈ لگایا گیا وہ ٹھیک ہے کہیں تک آپ کے ترقیاتی منصوبے ہوں گے لیکن یہ آغاز عدود زلہ بارکھن کئی سوالات پیدا کر رہا ہے کہ اس طرح کا یہاں پر بورڈ لگانا ہم سمجھتے ہیں سمجھ سے باہر ہے ہماری گزارش ہے کہ جہاں تک زمین کا ایریا ایک مسئلہ چل رہا تھا اسلام آباد میں کیس ہو رہا تھا وہ کیس کہاں تک پہنچا ہے نہ مطلب یہاں کے لوگوں کو آگاہ کیا گیا ہے نہ یہاں کے مقامی لوگوں کو بتایا گیا گورنمنٹ نے خود میڈیا تک یا دوسرے ادارے تک کوئی پولیسی نہیں بنائی ہے زمین دن پر دن دس سے بیس فٹ بچاب بلوچستان کی زمین میں داخل ہوتا جا رہا ہے تو ہماری گزارش ہے خدارہ یہاں پر لوگ رہ رہے ہیں دن پر دن آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے لوگوں کی جگہ نہیں ہے رہنے کے لیے ترقیاتی مقصوبے دن پر دن بڑھ رہے ہیں لیکن کام ان پر نہیں ہو رہا ہے ہسپیٹل کا ایک مسئلہ بنایا تھا کہ زمین نہیں ہے زمین کی وجہ سے ہسپیٹل نہیں بن رہا ہے اب زمین کہیں سے ڈونڈ کر لائے ہیں تو زمین اس جگہ پر ہسپیٹل بنایا جا رہا ہے ایک ایک چکڑا جو ہے وہ ہمارے لئے انتائی کی انتی ہے انتائی اہم ہے تو ہمارے آپ سے گزارش ہے کہ خدارہ جہاں تک بلوچستان کی حدود ہوتی ہے وہاں پر اس کو فکس جگہ پر سائن بورڈ لگا دیا جائے تاکہ دونوں طرف سے جو ہنگامی ایک صورتحال ہے ایک قبائلی سسٹم چلتا ہے جگڑا چل رہا ہے وہ بھی ختم ہو سکے اب ساتھ ساتھ بورڈ لگائے گے بندہ کس جگہ کو اپنی جگہ سمجھیں اسی امید کے ساتھ ناظرین ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کسی اور مورد پر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ نگے پر